موسیقی 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 دین بہن اور دادی کی چاگو مار کر پھر گلہ کار دیا اور جان سے مار دیا کیشو کو تب گرفتار کیا گیا جب کل رات دلی کے پالم کیوں ان کے گھر میں لاشے ملیں چاروں طرف کھون ہی کھون تھا پولیس نے اس بیانک منظر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسی نوکلی چیز کا استعمال گلہ کٹنے اور بار بار وار کرنے کے لیے کیا گیا ہے اب یہ قتل کیا پیغام دیتا ہے اور اس قتلے سے کیا سبق لینا چاہیے آخر ایسے کتنے درندے معاشرے میں ہوں گے اگر بلغام شہر ہے دیگر شہروں کی بھی بات کرے تو گانجانوشی اور ڈرکس اور نشے کے کئی لڑکے لڑکیاں کالیج میں اب آدی ہوتے جارے بلغام آلوں کے اس بات پر بھی تاجب ہوگا کہ کیا لڑکیاں اب نشہ کرنے لگی ہیں تو یقیناً ہاں کہہ سکتے ہیں بہت سارے کالیجز میں اس طرح کی وارداتیں دیکھی جا رہی ہے اور اس کے ریپورٹ پر حاصل ہو گیا اور دوسرا پہلو خاص کر مسلم محلولوں کا ذکر کرنا اس لئے ضرور سمجھو گا کہ گانجانوشی اب کچھ کم سین عمر کے لڑکے بھی کرتے ہوئے دیکھے جارے مسلمانوں کا اکثر نوجوان تھپکہ یا یوں کہی ہے کہ کچھ حصہ زبردست نشے کے عادی ہوتا جا رہا ہے جن چیزوں کو آرام قرار دیا گیا ہے یقیناً معاشرے کے لیے نقصان دے ہی ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کیا محلول میں اس طرح کی اکثر وارداتیں دیکھیں سنی نہیں جاتی کہ نشے کے عادی کہیں نوجوانا اپنے والدین کو میں اس لئے پیٹتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کیونکہ نشہ کرنے کے لیے روپیے نہیں دی جاتے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ معاشرے کو صدار نے کی اور اللہ الرزول کی بات تو بہت بہت بڑھ چڑھ کر کرتے ہوئے رہتے ہیں لیکن انہی کے گھر میں انہی کے بچے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور ان گھرانوں کو بھی اس کا علم ہے لیکن جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کا حل تلاشنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کٹوں پر دیر رات بیٹنا یا دوستوں کے محفیلے سجانا اسی کے کڑی کہہ سکتے ہیں اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اگر بے وجہ دوستوں کے گھر اور دیر رات گھروں سے باہر رہنا اس بات کی دلیل کہہ سکتے ہیں کہ اپنا لادلہ یا لادلی گلت راہ اختیار کر چکی ہے بڑے اپسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ والدین بچوں کی محبت میں اندہ ہو کر اکثر نظر انداز کرتے ہیں اور اس خوش پہمی میں رہتے ہیں کہ میرا لڑکا یا لڑکی تو شہر کے ان شریف بچوں میں سب سے اوپر ہے اور شرافت ہی نہیں سے شروع ہوتی ہے یا یہ خوش پہمی خاندان کو داگ دار کرنے کا سبب بن جاتی ہے ویسے کئی مرتبہ معاشرے میں بڑھتی برائیوں پر ہم نے ریپورٹ بنائی ہے لیکن ایسے کوئی خبر سامنے آ جاتی ہے تو معاشرے کے نوجوانوں کو والدین کو بھی آگاہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کتنی وارداتیں کتنے کس سے بلغام کے اطراف میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں موبائل نہ ملنے پر قتل روپیہ نہ دینے پر قتل نشان زیادہ ہونے پر قتل ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے سنیں کیشو پڑھا دکھا نوجوان تھا اور گڑھگاؤں میں نیجی کمپنی میں کام کرتا تھا ایک مہینے پہلے نوکری چھوڑ دی تھی دیوالی سے وہ بے روزگار تھا جب اس نے چاروں کا قتل کیا تو وہ نشے میں چور تھا ساڑھے دس بجے چیخنے کی آواز آئی تو اڑس پڑوس والوں نے پولیس کو اترا دی چاروں کی لاشے الگ الگ کمروں میں پڑی ہوئی تھی پورا گھر خونسلت پتھا کیشو قتل کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اسے بتائے جاتا ہے ضرورت ہے اسے واقعات سے سبق سیکھنے کی اور اپنے اطراف میں نظر دھوڑا نہیں کی اور نظر رکھ نہیں کی کیا پتہ کہ کوئی اپنے گھر میں ہی دوسرا کیشو پر اپراہ ہو لہٰذا اپنے بچوں پر نظر رکھے کونسے دوست کونسے سہلیاں کسا لوگوں سے اپنے لادلہ یا لادلی کا اٹنا بیٹنا ہے اس کے حرکتیں اس کا موبائل موبائل پر ہو رہی دیرہ تک کی چیٹنگ پر والدین کی نظریں ہونی چاہیے وقت بہت نازوک ہے بعد میں پستانے سے ماتم کرنے سے مجھے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دور ہی ہے اس پرستی آئیاشی برائیہ نشی کا چل رہا ہے اب گاؤں شہر میں تبدیل ہو رہے ہیں کروڑوں کی افیم ڈرکس بارہ پکڑی جاتی ہے کبھی کبار پکڑی جاتی ہے لیکن روزانہ ہو سکتا ہے کہ ہر روز وہ ہر جگہ پر بڑھتی بھی ہوگی کسے دوسرے ملک سے اپنے ملک میں بھی کولیجز یونیورسٹیز وازاروں میں کلبوں میں ہوتلوں کلے عام بیچی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ اب سکولی بچوں تک ان نشے کے عادی بنایا جا رہا ہے جب ایک پوری نسل ہی نشے کے عادی ہوتی جا رہی ہے تو پھر قوم ملت اور ملک کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے ہر نوجوان ملت کا سرمایہ ہے ضرورت ہے والدین جماعت کے ذمہ داران دینی رینماوں کی اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے ہم سب کو نشے کے اندھیروں میں برباد ہوتے سرمایہ کو کسی طرح روک نہ ہوگا ورنہ جس دشاہ میں آج کا نوجوان چل پڑا ہے سوائے بربادی کے وہاں کچھ حاصل نہیں ہو جو ہلا ایسا نہ ہو کہ اگلی محلے کے ہر نکڑ پر کوئی کیشہ ہو بھلے نام کچھ بھی ہو لیکن نشے کے عادی وہ نوجوان کی داستان دور آئی جائے اس سے پہلے ہم سب کو سنبھلنا ہوگا آج کا یہی پیگا اہم خبروں کے ساتھ مقامی خبروں پر ایک نظر بلغام رامتیت نگر کے مسلمانوں نے آج بلغام کو مطالبہ پیش کرتے ہوئے رامتیت نگر کے مسلمانوں کے لئے قبرستان کی جگہ کی مانکی انہوں نے کہا کہ رامتیت نگر میں پانچ ہزار سے بھی زائد مسلمان رہتے ہیں اور شہر کے مرخضی قبرستان کے لئے کافی دور تک جانا پڑتا ہے لہذا قبرستان کے لئے جگہ منظور کی جائے ایسا ان کا مطالبہ کیا اس وقت کارپورٹر بھیرگوڑا پارٹی صدر مسلم سماج کلیان سمیتی محمد زمیر اللہ نائب صدر نظام صاحب حق کی سیکریٹری تاہیر سید نائب سیکریٹری محمد شریف خزانچی محمد علی اتار اور دگر زمداران موجود رہے آج کڑچی کے امیلے پی راجو نے ملک میں بڑھتی دہشتگردی کے لئے کانگریس پارٹی کو ہی زمدار ٹھر آیا دہشتگرد ایک ایسا بچہ ہے جو کانگریس سے ہی پیدا ہوا ایسا الزام ہونے لگا واضح رہے مہم لور میں آٹو رکشت ہماکے کو لے کر کئی لوگوں کو گرپتار کیا گیا لہٰذا اس کے دار بہرون ممالک سے جڑے ہونے کی بات کہی جاری ہے اسی ہی کے مطلع نظر آج امیلے پی راجو نے کانگریس پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ملک میں دہشتگردی کے لئے کانگریس ہی زمدار ہے کانگریس پر الزام لگوں کو گرپتار کیا گیا کانگریس پر الزام لگوں کو گرپتار کیا گیا کانگریس ہی زمدار ہیں کانگریس پر الزام لگوں کو گرپتار کیا گیا اس ihren barely ب guts لگوں کو گ máximo لگوں کو گیا teaspoon serve سانمانی سدرامینا ور سرکار پی اپ ای ملے دھاکل آگیددن تخا نورا مووت تک پرکرنگڑن نا ہینت تغید پولڑوں درم نورک ساورد آرونور کنط هیچو انتہا چٹو بٹکے گڑل اللی بھاگی آگیددن تخا آروپی گڑن نا سوطنطر گولسید گدتی چی گے سنمانیا سگرامے نومروں گرہ ایلاکھیں گے پترونہ بردیدار گرہ ایلاکھیں گے اندہ مادیتی ارنک کھیڑیدار یشٹو جنا موسکلیماروں چایل ملی ویچارنا دینہ کئیدگڑا آگیددار ڈھاک لاغیدہ میں بیلغام بھاج پاکرامین کے صدر سنجے پاٹیل نے کانگریس میں لے لکشو میں ہم بارکر کو نشانہ مناتے ہوئے کہا کہ اگر آپ محض ترقیتی کاموں سے ہی جیت درج کرنا چاہتی ہیں تو پھر ٹیفن باکس کو اوٹروں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورتی لہذا چناؤں نزی کار رہے تو ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ڈھاک لاغیدہ دور جاری ہو چکے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ بیلغام بھاج پاکرامین میں لکشو میں ہم بارکر کی پکڑ کافی مضبوط ہے اور بھاج پاک کے لیے یہاں سے جیت درج کرنا بہت ہی مشکیل ہے ڈھاک لاغیدہ دور جاری ہو چکے لے ہیں تو ہمیں غورو وبدہ ہم مدے ہیں ہنڈوں کارکرام کا دیت ہوتا ہے ہے جس کو سچا ہماری کردیگا ہماری کرسکتا ہے اس کا حیرت دینے ہماری کریں خاخصہ گادرگیں یمید ہے وہ ہماری کرسکتا ہے وہاں ہماری کرسکتا ہے ہماری کرسکتا ہے کہ ان کا مجھے پیسر ہے جیسے میں رکھا کھوم گا ہوں نے کہا نہیں کہا موسیقی 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 موسیقی